اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پل پل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم آخر کار وہی ہوا جو لگتار میں باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا تھا اسرائیل کو جھکنا پڑا اور اسرائیل نے یہ اعلان کیا کہ وہ اب گازہ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا پر گازہ کے حملے کو لے کر کے ہی ہماس نے اپنی چیتابنی دیا اور کڑا سندیج دیا کہ یہ یتھ اب تب ہی رکے گا جب گازہ بیت المقدس مزد الالعقصہ پر اسرائیلی سینک بیک فوڈ نہیں ہوں گے تب تک یہ یتھ رکنے والا نہیں ہے مصر کے حد سے ہستچیب کے بعد دونوں سے باتچیت ہوئی اور دونوں کی باتچیت کے بعد میں اس یتھ کو روکا گیا جس کی شروعات اسرائیل کی طرف سے کی گئی اسرائیل نے یہی معنی کہ وہ اس یتھ کو روکنا چاہتا ہے اب وہ یتھ نہیں کرنا چاہتا ہے آخر کار بیتے گیارہ دنوں تک ہماس نے کڑا مقابلہ کیا اور اس کڑے مقابلے میں مو کی کھانی پڑی ہے اسرائیلی سینکو کو کیونکہ میں نے کئی وشش اگیوں سے باتچیت کے انٹرویو آپ لوگوں کے سامنے رکھے جنہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے آسمانی راکٹ بارش کر کے تو جیت سکتا ہے پر زمینی اس طر پر مقابلہ فلسطینیوں کا نہیں کر سکتا جہاں اسے مو کی کھانی پڑی ہے جہاں رات کے دو بجے اعلان ہوا اور دو بجے کے اعلان کے بعد جو تصویریں اور جو ویڈیو سامنے آ رہے ہیں فلسطینیوں کی جیت کے اس جذبے کو سلام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک طاقتور دیش نے ان کے دیش میں تباہی مچائی ہے ان کے پورے شہر کو اجار دیا ہے پھر بھی لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں کیونکہ وہ اس تانہ شاہی حکومت کے آگے نہیں جھکے پہلے ایک اکر تین ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے ویڈیو میں جیسے ہی رات کو اعلان ہوتا ہے اور رات کو اعلان کے بعد جو ہے فلسطینی آوان سڑکوں پر نکلتی ہے اس ویڈیو پر نظر ڈال لیجی تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ فلسطینیوں کی جیت کے بعد کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کریں گے کہ یہ جیت نہیں ہے یہ بلکہ ہار ہے یہ ید رکنے کی خوشی میں باہر نکلے ہیں اب ان لوگوں سے ایک سوال پوچھئے گا کہ جس دیش میں سب سے زیادہ حملے ہوئے ہوں گے جس میں سب سے زیادہ لوگ مرے ہوں گے کیا وہ ید رکنے کی خوشی میں باہر نکلیں گے وہ ید رکنے کی خوشی میں باہر نہیں نکلے ہیں وہ لوگ اگر باہر نکلے ہیں تو اس تانہ شاہی حکومت کے خلاف نکلے ہیں جہاں بیت المقزد اور مسجد الاقصہ پر انہیں بیک فوٹ ہونا پڑا ہے اور اب جو دوسرا ویڈیو مسجد الاقصہ سے صبح کا سامنے آ رہا ہے ایک بار اس پر بھی نظر ڈال لیجی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں میں کجشن کا محول ہے کیونکہ جو مسلمانوں کا سب سے پوتر استان تھا جس کو تباہ اور برباد کر دینی کی اسرائیل نے تھانی تھی اسی کو لے کر کے اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا اپنے قدم پیچھے ہٹنے پڑے اس اسرائیل کو جو یہ تعوی کرتا تھا کہ چھے دن میں چھے کھنٹریوں کو ختم کر دے گا اور حماس کے بہانے کتنے بم اسرائیل نے گازہ پر برسائے جہاں اسکولوں کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں اسپتالوں کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں جو ان کی ریپورٹوں کی پول کھر رہے تھے از حزیرہ کے بیلڈنگ پر حملہ کیا گیا آپ سوچئے کہ کس مانسکتہ سے اسرائیل وار کر رہا تھا تاکہ آنے والی نسلے جو ہے فلسطینیوں کی سوال نہ کر سکے پر اس حملے کے آگے نہ تو فلسطینی درے نہ جھکے بلکہ جیسے ہی اعلان ہوا کہ بیت المقدس اور ساری چیزوں پر اسرائیل جو ہے پیچھے ہٹا ہے تو وہ جیت کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں سامنے آئیں تو انڈونیشیا میں بھی اس ید کو رکھنے کے بعد جو اسرائیل بیکپوٹ پر گیا اس کا بھی ویڈیو سامنے آ رہا ہے ایک بار اس پر بھی نظر ڈال لیجیے اپنے انڈونیشیا کا ویڈیو دیکھا آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کے منتری منڈل نے گازہ پٹی میں صبح دو بجے ید کو رکھنے کی سہمتی جتا دی گیارہ دن کے حملوں اور رکھت پات کے بعد اسرائیل ید رکھنے کے لیے مجبور ہو گیا اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی منتری منڈل نے امریکہ کی اور سے باری دبار کے بعد ید ویرام کا فیصلہ کیا ہے سیوکت راشر سنگ کے مہا سچیب نے ید ویرام کا سواغت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین ادھکاریوں کی ذمہ داری ہے کہ ید مول کارنوں پر وچار کے لیے بات چیت کی جائے جائونی شاسن کی اور سے ید ویرام کے اعلان کے بعد فلسطینی گھٹ نے اپنی جیت کا جشن منانا شروع کر دیا ہماس اور قسام برگیٹ کے نینترن کے بعد سہیت پشم کنارے اور گازہ کے فلسطینیوں کے سڑکوں پر نکل کر اپنی جشن منانا شروع کر دیا دوسری اور قسام برگیٹ کے پروکتہ ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ ہم نے دشمن کی بری طریقے سے بیجتی کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سارے مسلمانوں کی طرف سے پوری طاقت اور گرب کے ساتھ بیت المقدس کی تلوار نامک سے انہیں آپریشنز میں دشمن کو لوہا دیا ہے اور خدا کی خاص رحمت رہی ہے کہ ہم ان کا سامنا کر پائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ہیفہ میں رامون تک اسرائیلی چھیتروں کو نشانہ بنانے کی تیاری کر لی تھی لیکن یودو ورام کے سجھاؤ کا ہم نے جواب دیا اور یودو ورام لاغو ہونے سے پہلے تک دشمنوں کی گتی ویڈیو پر نظر رکھے سوچئے کہ قسام برگیٹ نے پوری طریقے سے تیاری کر لی تھی کہ کہاں کہاں وہ اب اٹیک کریں گے جس سے اسرائیلی سینک اور اسرائیل کے بنزم نتین یاہو گھٹنے پر آئے جسے دیکھتے ہوئے پوری دنیا کا پریشر بنا اور بنزم نتین یاہو کو یہ قدم پیچھے ہٹانا پڑا اور یون اور پوری دنیا میں بیجت اور رسوائی ہونے کے بعد جو ہے بنزم نتین یاہو کو رات کے دو بجے اقل آئی اور کہا کہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں اب ہم گازہ پر کوئی حملہ نہیں کریں گے صرف گازہ کے ہی لیے نہیں بلکہ بیت المقدس اور مزید الاخصہ کو لے کر کے ہماس نے اپنی شرطیں رکھی ان شرطوں کو ماننے کے بعد جو ہے یہ ید رکھ پایا ہے اور واقعی میں آج پلسطینیوں کے جذبے کو سلام کرنے کا وقت ہے جنہوں نے کڑا مقابلہ اسرائیل کی تانہ شاہی سینک آتنگ کی سنگٹھن کو دیا میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے اصلافت شکریہ موسیقی